کسی ایک انسان کی جماعت نہیں ہے کوئی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں نے مشترکہ کوششیں کی اور کاوشوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وجود میں آئی حکومت میں آئی اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جہانگیت ارین کی جو کوششیں ہیں اور جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور حکومت میں لانے کے لیے جو کچھ بھی کام کیا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا جہانگیت ارین کے علاوہ اس کرپ کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو گلا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد صاحب نے کامران شاہد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہیے گا کہ آج عبدالعلیم خان جنہوں نے اچالے سرکان کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو بھی کی کیا سمجھتے ہیں آپ پنجاب میں یہ اونٹ کس کروٹ پیٹھے گا یا یہ جو پنجاب کا مسئلہ رہا ہے یہ تو مجھے اس کی ڈیٹھ سال پہلے کی خبر تھی کہ بہت سے اہم ترین لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بزدار صاحب کو چینج کیا جائے اور عمران خان صاحب نے ان سے کمٹ بھی کیا کہ سینٹ کے الیکشن تک بزدار صاحب کو رکھوں گا اس کے بعد ان کو ہٹا دوں گا لیکن وہ وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا بادی و نظر میں اور سینٹ کے الیکشن میں آگے گزر گیا بھی پچھلے دنوں جو پرائیم میسٹر کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی دی اس میں بھی یہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ چودی پرویز الائی کو یا خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو وزیارہ بنا دیں کیونکہ پنجاب میں معاملات بہت خراب ہیں لیکن پرائیم میسٹر نے یہ بات نہیں ماننی انہوں نے ایک سر تک تو بات کی پرویز الائی صاحب سے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے تو پھر ان کو وزیارہ براہ سکتا ہے لیکن وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا تو پنجاب امام ملاقات آپ کو پتا ہے کہ ہم تو بتاتے ہیں آرے ہیں پرائیم میسٹر کو جب سے بلدار صاحب کو لگایا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹاپ شوز جو ہے اس کے اندر پچھلے دو ڈھائی سال سے پنجاب کا کوئی منسٹر پاکستان تحریک انصاف کر نہیں آتا ان سے آپ آفتر ریکارڈ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بلدار صاحب کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا کوئی ایک منسٹر جو ہے کسی چینل کے ٹاپ شو پہ اس گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے پنجاب کی نہیں آتا تو اب اصل سوال ملین ڈالر قویشن یہ ہے کہ یہ جو علیم خان صاحب کی امرجنس ہوئی ہے یہ علیم خان صاحب نے ابھی موجودہ فیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے پائینا اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اعدام اتباط چل رہی ہے پرائیم میسٹر آلڑی پریشر میں پیڈل گورنمنٹ پریشر میں ہے یا یہ پھر نواز شریف صاحب کا کرشوہ ہے کیونکہ اس وقت نواز شریف اور جو جہنگیر ترین ہے وہ ایک ملک میں ایک ہی چھت تلے ایک ہی اسبان تلے موجود ہیں تو یہ اب بات ابھی کھل دیا اگر تو نواز شریف صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر تو بہت بڑا ماسٹر سٹوک ہے یہ کیونکہ انہوں نے سٹوک سے جو ہے وہ کیوں لیک کو اور ٹیپلز پارٹی دونوں کو ریلمنٹ کر دیا کیونکہ ٹیپلز پارٹی کی بڑی خواہش تھی کہ کاف لیگ کو ایک زیادہ مل جائے در اور اس خواہش میں ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ اگر کاف لیگ یہاں آجے گی بزار کے حالہ کے اوپر تو پھر یہ ہوگا کہ ٹیپلز پارٹی کو بھی ایک موقع مل جائے گا کاف لیگ کے ساتھ اپنے آپ کو پنجاب میں ریلمنٹ کرنے کا نون لیگ کے لیے نوم نوم انسٹیوشن تھی اس لیے وہ مانتے نہیں تھے تو پرویزلائی صاحب میں شاید ٹائم ویس کیا یا ٹائم سے خائدہ نہیں کھا سکے تو اس موقع پہ اس گروپ کا آنا امیران خان صاحب کی پریشانی میں ایک ایڈیشن ہی ہوگا اور کام نہیں ہو سکتا اس پر ٹھیک ہے کامران شاید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا